اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب کی ضروری اور بڑی خبریں ایک بار پھر سے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے تو آج کی اس ویڈیو میں سعودی عربیہ سے جوڑی بہت ساری نیوز ہیں جسے میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے علاوہ ایک نیوز سپائیس جیٹ ائر لائنز کی بھی طرف سے آئی ہے اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی اس ائر لائنز کے اوپر کی اس ائر لائنز سے آپ بلکل بھی سفر نہ کریں تو اسی سے ریلیٹڈ ایک اور نیوز آئی ہے جسے میں آگے آپ کو ویڈیو میں بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکوشٹ ہے ویڈیو کو بھی سے لائک کر دیجئے چینل کو اگر بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیسن آپ کو ملے کیونکہ سعودی عرب کے اندر کام کر رہے غیر ملکیوں سے ریلیٹڈ جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیلی اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں دیکھیں جو اسپائس جیٹ ائر لائنز ہے انڈیا کی اس سے آپ سفر نہ کریں تو ہی اچھا ہے اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ اسپائس جیٹ ائر لائنز کے ساتھ کئی بار ٹیکنیکل ایشو ہو چکے ہیں ٹیکنیکل خرابی اس کے اندر آ چکی ہے جس کی وجہ سے کئی بار اسے امرجنسی لینڈنگ بھی کرنی پڑی ہے ابھی پچھنے ہفتے کی بات ہے دوبائی سے انڈیا جانے کے لیے اوڑی لیکن اسے بیچ میں پاکستان کے اندر ہی امرجنسی لینڈ کرنا پڑا تو اسپائس جیٹ کے اندر چوبیس دن میں نو تقنیکی خرابی آ چکی ہے کل کی بات ہے دوبائی سے انڈیا جانے کے لیے یہ فلائٹ اڑنے والی تھی اچانک سے اس فلائٹ کے اندر دوبارہ سے تقنیکی خرابی بتائی جا رہی ہے اور یہ نیوز اے ان آئی کی طرف سے ٹویٹ کر کے بتایا گیا ہے جس کا سکرین شورٹ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو اس فلائٹ سے سفر کرنے پر کسی کے جان مال کا کوئی خطرے کی نیوز ابھی تک تو نہیں آئی ہے لیکن اس طرح کی پرابلم اس میں آئے دن آتے رہتی ہے تو ہو سکتا ہے کسی دن کوئی بڑا حادثہ اس کے ساتھ میں نہ ہو جائے اس کے لابا ایک ویڈیو کلیپ آپ نے شروعات میں دیکھی ہے یہ ہمارے انڈیا کے دلی کی ایک دادی ہیں جن کا نام ہے بھوانی دیوی ڈانگر ان کی عمر 94 سال کی ہے انہوں نے فنلینڈ کے اندر 2022 میں چل رہے ماسٹر ایتھلیٹکس چیمپیونشپ میں حصہ لیا اور بھارت کے لیے ایک گولڈ میڈل اور دو برونز میڈل جیتا ہے جو بھارت کے لیے ایک گرب کی بات ہے بھارت کا نام اس عمر میں بھی ان دادی نے روشن کر دیا تو ان کے لیے ایک کمنٹ ضرور کر دینا اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اس کے علاوہ آپ بات کر لیتے ہیں سعودی عرب کی کچھ ضروری خبروں کے بارے میں تو سعودی عرب کے اندر جب سے حج کا سیجن شروع ہوا ہے تب سے لے کر کے یہاں کی حکومت ہزاروں بار ٹویٹ کر کے نیوز کے ذریعے ویب سائٹ کے ذریعے یہ الیٹ کرتی رہی ہے کہ کوئی بھی آدمی بنا پرمٹ کا حج کرنے نہ جائے یا کوئی بھی کسی کو ٹرانسپورٹ کی صحیحتہ مہیا نہ کرائے جو بنا پرمٹ کا حج کرنے جانا چاہتا ہے لیکن پھر بھی 6310 بنا پرمٹ کے حج کرنے پر جانے والے لوگوں کو پکڑا گیا ہے اس کے علاوہ مکہ کے داخلی چیک پوائنٹ پر سے ایک لاکھ پچیس ہزار چار سو اکیاسی لوگوں کو واپس کیا گیا ہے جن کے پاس حج پرمٹ نہیں تھا اور وہ بنا حج پرمٹ کے ہی داخل ہونا چاہتے تھے تو انہیں تو چیک پوشٹ سے واپس کر دیا گیا جن کی وجہ سے یہ تو بچ گئے لیکن جو 6310 لوگوں کو حج کے دوران پکڑا گیا ہے بنا پرمٹ کے ان کے اوپر ایک آدمی کے حساب سے 10,000 ریال کا فائن لگے گا پلس انہیں جیل بھی ہوگی اور انہیں ڈیپورٹ کیا جائے گا تو ڈیپورٹ جسے کیا جاتا ہے وہ سعودی عربیہ کے اندر دوبارہ کام کرنے کے لیے لائف ٹائم کبھی نہیں آ سکتا ہے حج اور عمرہ کرنے کے لیے آئے گا لیکن اس طریقے کے لوگوں کے اوپر 10 سال کے لیے حج اور عمرہ بیزہ بھی نہیں ملے گا اس کے علاوہ سعودی عرب کے اندر 12 جولائی سے سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اور جنرل آتھارٹی کی طرف سے سارے ٹیکسی والوں کو چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں ایک جیسا یونی فارم پہننا ضروری ہو گیا ہے اور اس کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف میں جرمانہ بھی ہو سکتا کیونکہ اس کو لے کر کے حکومت نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس طرح کا قانون لاغو ہونے جا رہا ہے تو اب 12 جولائی سے سبھی ٹیکسی والوں کے لیے یونی فارم پہننا ضروری ہو گیا ہے اس کے علاوہ سعودی عرب کے مکہ مکرمہ کے اندر ابھی فیلحال روبوٹ مشینوں کے ذریعے قرآن سریف کی کوپیاں تقسیم کی جا رہی ہیں جیسا کہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک روبوٹ مشین ہے اس کے اوپر 45 کلو تک قرآن مجید کی کوپیاں قرآن مجید رکھی جاتی ہیں پھر اس روبوٹ کے ذریعے لوگوں میں قرآن مجید کی کوپی تقسیم کی جاتی ہے بانٹی جاتی ہے تو یہ تقنیق مجھے کافی اچھی لگی جس کے لیے میں نے اسے اپنی ویڈیو میں شامل کر لیا اس کے علاوہ سعودی عرب کے خمیس مشید کے اندر خمیس مشید کی پولیس نے دو مصری لوگوں کو گریفتار کیا ہے یہ لوگ وہاں پر موبائل کی دکانوں سے چوری کرتے تھے وہاں سے موبائلوں کو چوری کر کے لا کر کے دوسروں کو سستے داموں میں بیچتے تھے جیسا کہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے آئی فون وغیرہ بھی دکھایا جا رہا ہے یہ موبائلیں کافی مہنگی ہوتی ہیں لیکن یہ لوگ وہاں سے چوری کر کے سستے داموں میں دوسروں کو بیچ دیا کرتے تھے لیکن خمیس مشید کی پولیس نے ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالا اور ان دونوں کو ارسٹ کر لیا ہے اب انہیں پبلک پرشکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے اب ان کے اوپر دیکھئے کیا کارروائی ہوتی ہے تو یہ تھی آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب کی کچھ ضروری خبریں جیسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیسن آپ کو ملے کیونکہ میں اپنے اس چینل پر غیر ملکیوں سے ریلیٹر جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ ڈیلی لاتے رہتا ہوں اس کے علاوہ میرے دوسرے چینل کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دیا ہوا ہے تو جنہیں یوٹیوب چینل بنانا ہے اور سیکھنا ہے تو ان کے لیے میں نے دوسرا ایک چینل بنایا ہے تو ہماری اسی ویڈیو کے ڈسکرپسن میں اس دوسرے چینل کا لنک دیا ہوا ہے جس کا نام ہے گرو لائک پرو تو آپ اس لنک پر کلک کر کے ہمارے اس چینل پر بھی وزیٹ کر سکتے ہیں تو جنہیں انٹریسٹ ہے وہ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ